اور کراچی میں غریب لڑکیوں کو اغواہ کر کے نشک آدھی بنانے اور دوسرے شہروں میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے من سہرہ سے بازیاب ہونے والی انیس سالہ لڑکی نے کراچی پولیس کو دے ویڈیو پیغام میں سنسنی خیص انکشافات کر ڈالے اور انگزیب جببار کی رپورٹ میں دیکھئے کراچی میں لڑکیوں کو اغواہ اور نشک آدھی بنانے والا گروہ سرگرم من سہرہ سے بازیاب ہونے والی انیس سالہ لڑکی نے کراچی پولیس کو دیئے گئے ویڈیو بیان میں اہم انکشافات کر ڈالے اپن ویڈیو بنا کے بعد میں اس وہ لڑکی جب ہوسٹ میں آتی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے وہ توچر کرتے توچر کر کے اس لڑکی کو دھراتے ہیں کہ میں یہ انٹرنیٹ میں دے دوں گی تمہارے گروہ لوگوں کو دے دوں گی اور اس ڈڑ کے وجہ سے لڑکیاں جو ہیں اپنی عزت کی ڈڑ کے وجہ سے شور کی ڈڑ کے عزت کی ڈڑ کے وجہ سے وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں نائنٹی ڈو نیوز کو حاصل ویڈیو میں لڑکی نے بتایا کہ اسے ایک منظم گروہ نے گلستان جوہر حسین عدرہ گوٹ سے دو ماہ قبل اغواہ کیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فروغ کر دیا لڑکی نے مزید بتایا کہ گروہ کے قارندے لڑکیوں کو اغواہ کے علاوہ دوستی کا جھانسہ دے کر بھی پساتے تھے لڑکی کے اغواہ کا مقدمہ گلستان جوہر تانے میں درج ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ملزمہ شبنم کو گریفتار کیا جا چکا ہے اور انزیب جببار نائنٹی ڈو نیوز کراچی